جو ماننگ آل اپ یو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نائنٹھ کلاس سائنس نسی ایٹی سے لیٹڈ کچھ امپورٹنٹ کوئیشن کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے اگزام کے لیے نائنٹھ کلاس سائنس کے اگزام کے لیے اور کمپیٹیٹیو اگزام کے لیے بھی بہتی امپورٹنٹ ہے تو انگلیس میڈیم اور ہنگی میڈیم دونوں ہی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اوزون کا ستر کئی بار پوچھ جاتا ہے اوزون کا جو کیمیکل فارمولہ ہے جو ستر ہے اس کا وہ کہے او تھری او تھری سیکنڈ کوئشن ہے ربی کی فصل تو ربی کی فصلے کون کون ہوتی ہے تو ربی کی فصلے آپ کو بتائیں اکتوبرہ نومبر میں آج کل اگائی جائے گی یہ ہونچانہ ہو گیا اور خریب کی فصلے جو ہم نے پہلے جون جولائی میں جو وہ بوئی تھی جون جولائی میں دھان مکہ تو خریب کی فصلے ہوگی دھان مکہ پرائیمرلی آپ سے پوچھ جائے گے کہ ربی کی فصلوں میں کون کون سی ہے تھرڈ دیکھئے گائی کی دیشی قسموں کے دو نام بتانے ہیں گائی کی دیشی قسموں کے یہ ہوگی ہے ریڈ سندھی اور ساہیوال اور اس کا آپ سے بیگینک نام بھی پوچھ رسکتا ہے تو اس کا بیگینک نام ہے باس انڈکس کوشنی نمبر فور ہے مریدہ اپردن جو ہوتا ہے وہ پیڑوں کی اکٹائی سے ہوتا ہے پیڑوں کی جو جڑے ہوتی ہے نیچے جو وہ مٹھی کو جگٹے لگتے ہیں پیڑ کاٹ دیں گے تو مریدہ کا اپردن ہوگا پیڑوں کو کاٹنا ہے مکھے روپ سے مین کارن ہے گرین ہاؤس گیسوں میں پرائیمرلی کون کونس گیسی آتی ہے مکھے روپ سے تو کاربنا ایکسائیڈ اور سی ایل ٹو اس کو بھی آپ لوگ یاد رکی کوشی نمبر سکس ارے پیڑ پودوں میں سورے کے اپرستید میں کسے گلوکوز میں بدل دیتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا کاربنا ایکسائیڈ سی او ٹو کو جھبو گلوکوز میں بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے کوشی نمبر سیم دیکھیں اوزون پرت مطلب کی او تری لگ بھگ سکسٹین کلومیٹر کی انچائی پر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکیے اور سورے سے آنے والی ہانیکار پرہ میں پرہ بہنگنی بکرنوں سے ہمیں روکتی ہے ٹھیک ہے تو اوزون پرت کے بارے میں ہو گیا کوشی نمبر دیکھیں بائیو پردوسن بائیو پردوسن میں مکھے روپ سے جو کون کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں مدر کس کس کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کون کون سے گیسے ہوتے ہیں تو دھولکن ہوتے ہیں دھوہاں اور کاربن مونوکسیڈ ہوتی ہے ایسو ٹو اینو ٹو اور سی او ٹو جیسی بیسیلی گیسوں کی اوپس دیتی اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نائن دیکھئے گرین آؤس پرباب گرین آؤس ایفیکٹ کسی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو گرین آؤس ایفیکٹ آپ کو پتا ہے کہ جب پردوسن کی جو سنلائٹ سورے کی جو سنلائٹ اوپس دیتی ہے ٹھیک ہے وہ اوپر نہیں جا پاتی ٹھیک ہے تو ادھر ہی رہتی ہے تو اس کا مطلب بائیو منڈل کا دیرے دیرے گرم ہو جانا ٹھیک ہے ایٹم آؤس پیر ہمارا دیرے دیرے گرم ہو رہا ہے ان گیسیز کے گارن ٹھیک ہے تو اسی کو جو گرین آؤس پرباب بولتے ہیں گرین آؤس ایفیکٹ بولتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ میتھین جلو باس ایرو سول اور نائٹرس آؤکسائیڈ سی ایف سی یا دیگیسیز کے کانو پریتوی کے بائیو منڈل کا دیرے دیرے گرم ہونا ٹھیک ہے یہی جو ہے وہ گلوبل بارمنگ بھی کہلاتا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر ٹین دیکھئے ایڈز کا پورا نام اے آئیڈی ایس ایک وائیڈ ایمینو ڈیفیسینسی سنڈروم ٹھیک ہے ہندی میں اس کو بولتے ہیں اوپارجیت پرتیرکسہ نیونتم سنڈروم ایک کوششن بھی ابھی اہلی کی کمپیٹیٹیو ایکزام میں پوچھا گیا تھا کہ جو اوزون پر تا اس کو سب سے زیادہ پر بھابیت کونسی گیس کرتی ہے تو سی ایف سی کرتی ہے کلورو فلورو کاربن کرتی ہے ٹھیک ہے کوششن 11 دیکھیں HIV کا پورا نام یہ بھی کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا human immunobiruses کا پورا نام ہے ٹھیک ہے اگر پوچھا جائے کہاں پھیلتا ہے تو لسٹی کا گرنثیو میں پھیلتا ہے ٹھیک ہے کوششن 12 دیکھیں مچر سے ہونے روح کون کون سی ہے تو ڈینگو ملیریا اور جپانی بخار ہو گیا ٹھیک ہے کوششن 13 دیکھیں سونار سونار کا پورا نام سونار کس لئے یوز ہوتا ہے سمودر کی گہرائی کوم اپنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو ساونڈ نیویگیشن اینڈ رنگی کوشن 14 دیکھیں ECG کا پورا نام کئی بار کچھ جاتا ہے ECG کا پورا نام ہے electro cardio گرام یا graph آپ لوگ بول سکتے ہیں کوشن نمبر 15 دیکھیں سٹیتوس سپوک سٹیتوس کوپ کس سندھانت پر کام کرتا ہے دھونی کا پرابرتن پر کام کرتا ہے اور اسرب دھونی ہوتی بھکم آنے سے پہلے دھونی ہوتی اس پر کام کرتا کوشن 16 دیکھیں سمانیت ملوسی کے کانوں کے لیے سرب بیت پر ای بی کوشن جو اب اگزام میں پوچھا گیا تھا سمانیت ملوسی کے کانوں کے لیے سرب بیت پر سننے کی در ریٹ کتنے سے کتنے کے بیچ میں ہوگی 20 ہوتی 20 ہوتی تک اس کے بیچ ہونی برک برک کاری اور T مطلب ٹائم برک اپون ٹائم پابر ہوگی برک سکتی کا مطلب ہوگی کاری اپون سمائے اس کا ماترک ہے وہ بھی کاری پر پوچھ جاتا ہے گتی ارجا اس سے ریلیٹ بھی ایک کوشن پوچھا گیا تھا ک کائنیٹک انرجی کائنیٹک کوشن نمبر نائنٹین دیکھئے ایک کلو بارٹ میں کتنے بہت ہوتے تو یہ پتہ ہون تھاؤزن ہوتے ہیں یا لوگ پوچھ کتے ہیں کہ ہون تھاؤزن جول پر سیکنڈ ٹوئنٹی کوشن دیکھئے بل کا ماترک ہے نیوٹن میٹر ٹھیک ہے ارجا کا ماترک ہے جول ہے یہ بھی کوشن پیپر میں کئی بار پوچھ جا چکا ہے کوشن نمبر ٹوئنٹی دیکھئے گروت ہوئے تو آرن کا 9.8 میٹر پر سیکنڈ بھار کا سیم آترک نیوٹن ہے کوشن نمبر سیکنڈ پر پر کسی بستو کے بیچ گروت ہوئے بل کیا کہلاتا ہے پر پر بستو گاڑی میں آڈومیٹر کا کیا کام ہوتا ہے گاڑی کے دوارہ تائی کی گئی دوری ٹھیک ہے اس کا کام ہوتا ہے جو گاڑی میں آڈومیٹر لگا ہوتا ہے اس کے مطلق گاڑی نے کتنی دوری تائی کر دی وہ اس کو میزر کرتا ہے اس کو نہ پتا ہے تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ کوششن تیکھ آپ کے آنے والے اگزام میں کمٹیٹو اگزام کے لئے بھی مہتی امپورٹنٹ ہے ایسی ہی ویڈیو کے لئے سبسکرائب کریے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی آن کریے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ٹائم پر مل جائے اوکی تھینک تکیو